الرحمن الرحیم حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ معظمہ ہی میں تھے لیکن اسلام کی شعائیں مدینہ طیبہ کے افق کو منور کرنے لگی تھی نبوت کے گیارویں سال میں حج کے موقع پر مدینہ طیبہ کے کچھ لوگ مکہ معظمہ آئے اور آپ کی دعوت سے متاثر ہو کر ایمان لے آئے اور منام جمرہ عقبہ کے قریب آپ کے دست مبارک پر بیعت کی اس بیعت کو عقبہ اولہ کہا جاتا ہے اس موقع پر صرف چھے حضرات ہی اسلام اور بیعت سے مشرف ہوئے تھے آئینہ سال یعنی سن بارہ نبوی میں بارہ حضرات حج کے موقع پر آئے اور یہ سب بھی منام جمرہ عقبہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے ان حضرات میں حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں بھی تھے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا تعلق مدینہ تیبہ کے مشہور قبیل خزرج سے تھا اہل مدینہ میں اول ایمان لانے والے صحابہ میں ان کا شمار ہے حجرت سے پہلے بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک ہوئے ہیں اور حجرت کے بعد غزوہ بدر اور بات کے تمام ہی غزوات میں شرکت کی ہے حجرت کے بعد کتابت وحی کی سعادت بھی ان کے نصیب میں آئی قرآن مجید بہت اچھا پڑتے تھے آپ نے ان کو اپنی امت کے سب سے بڑی قاری ہونے کے خطاب سے نوازا تھا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے فرمایا عبی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن مجید پڑھ کر سناوں حضرت عبی بن قعب نے عرض کیا کیا میرا نام لے کر اللہ نے کہا ہے آپ نے فرمایا ہاں تمہارا نام لے کر اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن مجید سناوں یہ سن کر حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں رونے لگے اور آپ نے حضرت عبی بن قعب کو سورہ لم یکنی اللذین کفروں پڑھ کر سنائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں پورے قرآن کے حافظ ہو چکے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اپنے دور خلافت میں رمضان المبارک میں باجمات تراوی کا احتمام کرایا تھا اور حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو امام مقرر فرمایا تھا ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے دریافت فرمایا عبی بن قعب یہ بطلاو کے قرآن مجید میں کونسی آیت تمہارے نسلیق سب سے زیادہ عظیم المرتبت ہے حضرت عبی نے ارز کیا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم یعنی آیت القرصی آپ نے فرمایا کہ اے ابو منظر تمہیں علم مبارک ہو چونکہ آیت القرصی میں اللہ کی توحید اس کی عظمت قدرت اور صفات عالیہ کا ذکر ہے اس لئے وہ سب سے عظیم آیت ہے اور اسی لئے اس کے فضائل بھی احادیث میں بکسرت وارد ہوئے ہیں ان کو علمن و عملا قرآن مجید سے امتیازی قسم کا تعلق تھا دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے رہتے تھے ایک شخص نے آپ سے اپنے لئے کچھ نصیحت کرنے کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کو اپنا مقتدہ بنا لو ہر بات میں اس کی اتباع کرو اس کے ہر فیصلے کو بخوشی قبول کرو اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے لئے اسی کو اپنا جانشین بنا کر گئے وہ ایسا شفی ہے جس کی شفاعت یقیناً قبول کی جائے گی ایسا گواہ ہے جس پر کوئی اتہام نہیں لگا سکتا اس میں تمہارا اور تم سے پہلے لوگوں کا تذکرہ ہے اور تمہارے باہمی تنازعات کا حل ہے اس میں تمہاری اور تم سے بعد کے لوگوں کی بھی خبریں ہیں آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کا خیال بہت رکھتے تھے دنیا کو آخرت کے حصول کا ذریعہ سمجھتے تھے ایک شخص کو دیکھا کہ دنیا کی بہت برائی بیان کر رہا ہے تو فرمایا کہ جانتے ہو دنیا کیا ہے دنیا ہی زادہ آخرت ہے اسی میں وہ عمال کرنے ہیں جن کے بدلے میں جنت ملے گی صحابہ اکرام عام طور پر ان کا بہت اکرام کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو سید المسلمین کہتے ان سے مسئلے دریافت کرتے اور لوگوں کے فیصلے کراتے تھے میانا قدھ گورا رنگ نحیف و لطیف جسم تھا کپڑے بہت صاف سترے استعمال کرتے تھے وفات کے بارے میں تین قول سن انیس ہجری بائیس ہجری اور تیس ہجری تکر کیے جاتے ہیں اللہ علم